تو چوتھی یہاں پہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے وہ ہے ریلز کے متعلق جیسا کہ ابھی کچھ دنوں میں فیس بک نے ایک نیو اپشن ایڈ کیا ہے جس کو ریلز کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہو اور اس سے اچھی خاصی ارننگ بھی کر سکتے ہو تو یہ اپشن جو ہے صرف ابھی تک 150 کنٹری کے لیے اویلیبل ہے لیکن بہت جلدی آہستہ آہستہ جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی جائیں گی یہ باقی کنٹری کو بھی الاو کر دیا جائے گا تو اس سے ارننگ کون لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے پیج پہ ان سٹریم ایڈ اور آورلے ایڈ اگر ایکٹیو ہے تو آپ اس کی مدد سے اس پہ ایڈ چلا سکتے ہو اور اس سے ارننگ کر سکتے ہیں جو کہ نیکسٹ منز سے یہ الاو کر دیا جائے گا آپ ایڈ لگا سکتے ہو اپنی ریلز کی ویڈیو پہ اور پاکستان اور نپال میں جیسے کہ پہلے بہت سارے مسئلے ہوتے رہے گئے فیس بک کے ساتھ کہ وہ ہر چیز اس میں لیٹ آتی ہے تو آنے والے دنوں میں کیا پتہ یہ بہت جلد اس میں بھی الاو کر دیں کہ وہاں کے بھی کریئٹر اس کو یوز کر سکیں اور اس سے ارننگ کر سکیں تو اس پہ ویڈیو ڈالنے کی جیسے پہلے ہم ویڈیو بغیرہ ڈالتے تھے اس میں پرائیویسی پولیسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم ویڈیو ڈالتے تھے کہ کسی کی ویڈیو نہ ہو اور آپ کا اریجنل ہو اس طرح سے جو بھی اس کی پرائیویسی پولیسی ہوں گی وہ آپ اس کے پیج سے پڑ سکتے ہو تو اگر آپ لوگ اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا فیس بک پیج پہلے سے اپروول ہے آپ پہلے اس میں سمپل ویڈیو پہ ایڈ چلاتے ہو آپ نے ریلز والی ویڈیو ایڈ کی ہیں اور اس پہ ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے ان پہ ایڈ لگانے کے لیے اس اپشن کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اپنے منٹائزیشن والے ٹیب میں جائیں گے بزنس فیس بک اوپن کر کے ادھر ایک اپشن ہوتا ہے منٹائزیشن کے نام سے وہاں پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد ان سٹریم ایڈ کے نام سے آپ کو اس کے نیچے ہی اپشن نظر آئے گا آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد کلک کرتے ہی آپ کو سامنے ڈیش بورڈ پہ ایک سیٹنگ کے نام سے ٹیب نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ایک سائیڈ سے بار آئے گی اس کے اوپر سب سے پہلا اپشن جو ہوگا ریل اوورلے کے نام سے اور اس کے نیچے والی ہیڈنگ ہوگی ایڈ شو کے نام سے تو وہ وہاں پہ اوف ہوگا آپ نے کہہ کرنا ہے سمپل وہاں پہ سنگل کلک سے اس کو اون کر لینا ہے اور اس کے ہوگا کیا کہ آپ نیکس ٹائم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروگے اس کے اوپر آپ اپنے ایڈز لگا سکوگے